موسیقی یہ آکا شوانی ہے اب آپ واجب اللہ خان سے لانقائی خبریں سنیے سب سے پہلے سرخیاں ملک میں کوویڈ انیس سے روبے سیت ہونے والوں کی تعداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اموات کی شرح میں ملک میں مزید دو اشاریہ دو آٹھ فیصد کی کمی ہوئی ہے مرکزی وزیر سیت ہرش وردن نے کہا کہ مہارشتہ کے پونے سے ایک جانچ کے مرکز کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے ملک میں اب تیرہ سو سے زائد جانچ کے مراکز قائم کیے گئے ہیں اسمان دواخنی کی اس ثقافتی ورسے کی حامل امارت کو آج مقفل کر دیا گیا اور وزارت ایرزی سائنس نے آج موبائل لیپ موسم متعرف کیا ہے اب خبریں تفصیل سے ملک میں کوویڈ انیس سے روبے سہیت ہونے والوں کے جداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں اس طرح ملک میں روبے سہیت ہونے کی شرح 63.92 فیصد ہو گئی اموات کی شرح میں ملک میں مزید دو اشاریہ دو آٹھ فیصد کی کمی ہوئی وزارت سہیت وخاندانی بہبود نے آج کہا کہ ہندوستان میں تاحال نو لاکھ سترہ ہزار پانس سو ارسٹھ افراد روبے سہیت ہوئے اور گویستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 31.991 افراد کے روبے سہیت ہونے کے بارے میں پتا چلا ہے وزارت سہیت نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ 49.931 نئے کیسے سے ایک دن میں درج کیے گئے اس طرح ان معاملات کی جملہ تعداد 14.35.400 ترپن ہو گئی ہے موجودہ طور پر ملک میں کرونا کی سرگرم معاملات کی جملہ تعداد 4.25.114 درج کی گئی ہے ایک ہی دن میں 708 اموات کا ملک بھر میں پتا چلا ہے یہ تعداد بڑھ کر 32.731 ہو گئی ہے روبے سہیت ہونے کی شرعہ میں 37.95 فیصد کے ساتھ دہلی سر فیرست ہے لداق، قریانہ، تلنگانہ اور آسام بہتر مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں شامل ہیں جہاں روبے سہیت ہونے کی شرعہ 44 فیصد سے زائد ہے اموات کی شرعہ کے معاملے میں 30 ریاستیں اور مرکزی زیر انتظام علاقے ہیں اموات کی شرعہ کے قومی اوسط کی بنیزبت اموات کی شرعہ کافی کم ہے اندوستان نے ایک ہی دن میں 5 لاکھ سے زائدہ ٹیسٹ کرواتے ہوئے ایک اور قابل خدر کارنامہ انجام دیا ہے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے آج کہا کہ ریکارڈ 5,15,472 نمونوں کی جانچ اندرون 24 گھنٹے مختلف لیپس میں کی گئی ہے تہاں لیپس نے 68,6,803 معاینے ملک میں کیے ہیں آئی سی امار ملک میں جانچ کی سہولتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے مرکزی وزیر سید ہرشوردن نے کہا کہ مہاراشتہ کے پونے سے ایک جانچ کے مرکز کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے ملک میں اب 1300 سے زائد جانچ کے مراکز قائم کیے گئے ہیں وزیر سید نے کہا کہ ستیانے فیصد افراد ایسے مراکز تک آسانی سے رسائی حاصل کر چکے ہیں حکومت نے ملک کے ہر ظلے میں کوویڈ ٹیسٹ مراکز قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ آئی سی امار نے ملک کے 24 مخامات پر مراکز قائم کیے ہیں تاکہ جانچ اور علاج کی تقنیق کی آسان وہ تیز تر رفتار منظوری کی منظوری دی جا سکے تلنگانہ میں کوویڈ انیس کے 1433 نئے انفکشن اور آٹھ امواد کا گوجشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پتا چلا ہے جس نے بحیثت مجموعی امواد کی تداد کو 471 تک جا پہنچا دیا ہے گوجشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محکوم سہت کے ورڈن کے مطابق 74 افراد روبے سہت ہوئے ہیں محکوم سہت کے ورڈن کے مطابق یہ تعداد زیادہ ہیں کوویڈ انیس کے ریاست بھر میں سرگرم معاملات کی تعداد 12955 ہو گئی ہے جی ایچ ایم سی کے تعداد 506 مضبط معاملات درج کیے گئے ہیں رنگہ ریڈی میں 168 اور ورنگل اربن میں 111 معاملات درج کیے گئے ہیں ریاست میں امواد کی شرح 0.85 فیصد ہے جبکہ ملک بھر میں اس کا قومیوں سے 2.3 فیصد رہا ہے میر ہیدراباد بنتو راموہن گوجشتہ روز کرونا وائرس سے مضبط پائے گئے اور اب وہ ہیدراباد میں اپنے مکان میں الگ تھلگ ہیں راموہن اور ان کے ارکان خاندان نے 25 جولائی کو کرونا ریپی ٹیسٹ کروایا تھا ان کے ارکان خاندان منفی پائے گئے جبکہ راموہن مضبط پائے گئے انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جی ایچ ایم سی کے عوضہ داروں کے ساتھ اجلاس منقض کیا اگرچہ کہ ان میں کرونا کی علامات نہیں پائے گئیں تاہم انہوں نے اس کی جانچ کروا جس پر وہ مضبط پائے گئے وزیر پنچہ اعتراج رب علی دیا کر رہا ہوں کہ گنمن ڈریور اور ایک شخص کے کرونا سے مضبط پائے جانے کے بعد وہ قارنٹینہ میں چلے گئے اکیز اولائی کو تقریباً چالیس افراد بشمول ان کے گنمن ڈریور اور دیگر جو وزیر موصوف کے تحت کام کرتے ہیں کا کرونا ٹیسٹ ورنگل رورل زلے کے پروتگیری منڈل میں واقع وزیر موصوف کے مکان پر کروایا گیا تھا ان میں سے چوہ افراد مضبط پائے گئے ان کو علاج کے لیے خانگی دواخنہ منتقل کر دیا گیا اندرپردیش میں کرونا ویرس کی تعداد گوشتہ روز 96298 کو چھو گئی ہے کیونکہ اب ایک لاکھ کے نشانے کے قریب ہے 7627 نئے معاملات کا اضافہ ہوا ہے کوویڈ انیس سے ہمواد ایک ہزار کے نشانے سے تجاوز کر گئی ہیں اور 56 نئی ہمواد کا گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پتا چلنے کے بعد یہ تعداد ایک ہزار اکتالیس تک جا پہنچی ہے ریاست میں کوویڈ انیس کے سرگرم معاملات کی تعداد 48956 تک جا پہنچی ہے تلنگانہ حکومت نے خدیم سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے جاری انہیدام کے میڈیا کوریج کو اجازت دی اور آج میڈیا کوریج کروایا گیا وزیر عمارت و شوارے پرشانت ریٹی کے مطابق سیکریٹریٹ میں آج شام کمیشنر پولیس انجانی کماری کے موجودگی میں میڈیا کے ارکان کو لے جایا گیا یہ کام ان انہیدام کی مخام پر میڈیا کو جانے کی اجازت دینے حکومت کو ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد کیا گیا یہ آکاشوانی ہے عثمان دواخنے کی صحافت ورسے کی حامل عمارت کو آج مقفل کر دیا گیا ڈائریکٹر صحیح تیامہ نے قبلزین سرکولر جاری کرتے ہوئے دواخنے کے سپرینٹینڈنٹ سے خواہش کی تھی کہ وہ مریضوں کو منتقل کرنے کے بعد خدیم عمارت کا تخلیہ کر دے واضح ہے کہ 1166 بستروں والے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والے اس خدیم ترین دواخنے کی تعمیر حیدرباد کے ساتھوے نظام نواب میر عثمان علی خان نے کروائی تھی اور اسے 1910 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا حال ہی میں مسلسل تین دن شہر میں ہوئی بارش کے بعد ڈرین اور بارش کا پانی اس کے نچلی منزل میں داخل ہو گیا تھا اس کے بعد دواخنے کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر عفضہ شموشیان سری نیوہ سیادوں نے کہا کہ آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ سے ریاست بھر میں چھوٹی مچھلیاں تقسیم کی جائیں گی حکومت ریاست بھر میں چوبیس ہزار نہروں اور دریاؤں میں چھوٹی مچھلیوں کو چھوڑنے کے لیے پچاس کروڑوں پہ سرف کر رہی ہے انہوں نے ایک جائزہ جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹھیتر آبی وسائل میں تقریباً پانچ کروڑ چھوٹے جھنگیں چھوڑے جائیں گے کوویڈ انیس کے وبا کے پیش نظر پانی میں چھوٹی مچھلیوں کو چھوڑنے کے لیے مناسب احتیاطی اقدامات کیے جائیں گے تقسیم کے بعد اس پروگرام میں وزراء ارکان پارلیمنٹ ارکان اسمبلی اور مقامی عامی نمائندے بھی شرکت کریں گے وزیر مصروف نے مزید کہا کہ حکمت جلدی مویشیوں کی تقسیم کے دوسرے مرحلے سے متعلق ذریل طوا انشورنس کی رخم بھی جاری کرے گی وزارت ارزی سائنس نے آج موبائل ایپ اور موسم متعرف کیا ہے محکمہ موسمیات کے یوم تاسیس کی تقریب کے موقع پر اس ایپ کو متعرف کیا گیا ہے جس کے استعمال کرنے والے موسم کی پیش خیاسی راڈر کی تصاویر اور موسمی حالات کی پیش خیاسیوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے یہ ایپ پلی سٹور اور ایپ سٹور دونوں میں دستیابیں یہ عوام مناس کے لیے معنون کر دیا گیا ہے ایمپلائیز پرویڈنٹ فنڈ ادارے نے جاریہ سال اپریل تا جون کے درمیان تقریباً تیہتر لاکھ سارفین کے نو یور کسٹمر کو اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں آدھار موبائل اور بینک اکاؤنٹ نمبرز کو شامل کیا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ رخم نکالی جا سکے بڑے پیمانے پر کیوائیسی کے اندراج کے لیے ایپی ایف او نے لاکڈاؤن کے مرحلے کے دوران بھی سارفین کے تفصیلات کو درست کرنے کا عمل انجام دیا ہے مرکزی وزیر ماہولیات پرکار جاوڑے کر گلوبل ٹائگر ڈے دوہزار بیس کے موقع پر کل گینس ورلڈ ریکارڈ کو عوام کے نام کریں گے یہ ریکارڈ شیئروں کی آبادی کی نگرانی کے لیے ملک کی مسائی کو تسلیم کرتا ہے اندوستان میں تقریباً ستر فیصد دنیا کی شیئروں کی آبادی کا ہے توقع ہے کہ ملک بھر سے تقریباً پانس سو افراد اس تقریب میں شرکت کریں گے بھاگیا نگر گنیش اتسو سمیتی نے کوویڈ انیس کے پیش نظر ہیدرباد میں بڑے پیمانے پر گنیش کی مورتیوں کی ویسرجن کے پروگرام سے گریس کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم سمیتی کے ارکان نے آسان انداز میں تحوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے جنرل سیکرٹی بھگ بنتراؤ نے آج میڈیا کو بتایا کہ سمیتی نے پندال کے منتظمین پر زور دیا کہ وہ محدود ارکان کے ساتھ حکومت کے جانب سے جاری کردہ کوویڈ انیس کے رہنمائنہ قطوط پر عمل کرے گنیش اتسو تحوار کا آغاز باویس سگس سے ہو رہا ہے اور یکم ستمبر کو بھی سرجن ہوگا آخر میز بلوٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ملک میں کوویڈ انیس سے روبے سیت ہونے والوں کی تعداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی امواد کی شرح میں ملک میں مزید دو اشارہ دو آٹھ فیصد کی کمی ہوئی ہے مرکزی وزیر سیت ہرشوردن نے کہا ہے کہ مہاراشترا کے پونے سے ایک جانچ کے مرکز کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے ملک میں اب تیرہ سو سزایت جانچ کے مرکز قائم کیے گئے ہیں عثمانیہ دواخنے کے ساتھ عمارت کو آج مقفل کر دیا گیا ہے اور وزارت ارزی سائنس نے آج موبائل ایپ موسم متعرف کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حدرباد سے اردو میں علاقہی خبریں یہیں قتم ہوئی